پیارے ہمیں بہت گھور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس رخ پر چل رہے ہیں ہماری زندگی کہاں کٹ رہی ہے یہ عمر یہ وقت یہ دولت یہ جوانی یہ بڑھابا یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی میں کہاں لگا رہا ہوں میں کس رخ پر چلا ہوں میرا اصل مقصد کیا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑا دن روتا ہے اس بات پر کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے ہم دنیا میں لگے ہیں ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں ہم دنیا کو ہی اپنا اصل مقصد بنا رہے ہیں ہم نے دین کو چھوڑا ہے نمازوں کو چھوڑا ہے قرآن کریم کو چھوڑا ہے اللہ کے احکامات کو چھوڑا ہے نبی کی طریقے کو چھوڑا ہے ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی نے امت کے لئے قربانی دی جس نبی نے اپنا رات نہیں دیکھے جس نبی نے اپنا دن نہیں دیکھا ہر وقت وہ نبی اس امت کے لئے دعا ہی کرتا چلا گیا اس امت کے لئے آفیت کی دعا مانگتا چلا گیا آخری وقت میں بھی امت امت کرتا چلا گیا ہم ذرا گور کریں اور دیکھیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہم جو عامال کر رہے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں اس میں کتنا اخلاص ہیں کتنا ہم اللہ سے اللہ کے لئے مانگ رہے ہیں اللہ اللہ کے لئے عبادت کر رہے ہیں کچھ نہیں پتا صحابہ اکرام کی عبادت کو دیکھیں صحابہ اکرام کی نمازوں کو دیکھیں ان کی تلاوت کو دیکھو ان کی سخاوت کو دیکھو ان کے نیک سال عمل کو دیکھو وہ کتنا عمل کرتے تھے کتنے اللہ کے عبادت کرتے تھے عبادت کرتے کرتے نمازیں پڑھتے پڑھتے ان کو کیا مقام ملا ان کو کیا بھلدی ملی نبی نے کہا اے ابو بکر تو جنتی ہے اے عمر تو جنتی ہے اے طلحہ تو جنتی ہے جنت کے بشارتیں مل گئی کہ تم جنتی ہو میرے پیاروں کو کیوں بشارتیں مل گئی کہ تم جنتی ہو اور پھر دیکھو اور گور کرو کہ جنت کے بشارتیں مل گئی جنت کے خوشخبری مل گئی کہ تم جنتی ہو اب جب جنت کے بشارت مل گئی پھر تو ان کے اعمال میں اور ان کی نیکی کرنے میں ان کے عبادت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ یہ تو وہیں رک جاتی یا کم ہو جاتی کہ بھئی اب تو ہم جنتی ہوگئے لیکن نہیں دوستو میرے پیارو پلکو عبادت میں اور اضافہ ہو گیا اور اللہ کی طرف جھک گئے اور اللہ کی طرف مڑ گئے دنیا کی طرف سے اپنے رکو پھیڑ لیا کیونکہ ان کو پتا تھا اور اس دیز کی حقیقت دل کے اندر بیٹھ چکی تھی کہ دنیا کچھ نہیں دنیا کی شہرت کچھ نہیں ہے دنیا کی کامیابی کچھ نہیں ہے دنیا کی عزت کچھ نہیں ہے دنیا کی کامیابی کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں ان کو حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ یہاں ہم پریشانی میں رہ لیں گے قوموں میں زندگی گزار سکتے ہیں واقعی میں زندگی گزار سکتے ہیں پریشانیوں میں زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اگر وہ زندگی پریشانیوں والی مل گئی وہ زندگی کموالی زندگی مل گئی تو وہ زندگی ہم نہیں گزار ساتے اللہ سے کتنی محبت دین سے گوھن کتنی محبت دیکھو بڑھو تاریخ کو سنو ان کے واقعات سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن بات ہماری سمجھ میں نہیں آتا ان کو جنت کے بشارتیں ملی جنت کے بشارتیں ملنے کے بعد وہ پھر بھی اللہ کے عبادت کرتی تھی ہم خود اپنی زندگی کا ایک محاسبہ کریں اپنی زندگی کے پر گور کریں کہ ہمارے پاس کیا ایسی نیکی ہے جس کا محل رب کے سامنے وسیلہ پیش کر سکی ہم نے تو اپنی پوری زندگی دن بھی رات بھی اللہ کی نافرمانی میں گزاری اے بھائی پیارے اگر یہ زندگی اسی رخ پر چلتی رہی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو بتاؤ ہم کہاں جائے ہم گور کریں ہم فکر کریں ہمارا اصل مقصد دنیا نہیں ہے آخرت ہے آخرت ہے آخرت ہے ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی ہے بھائی پیاری اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی ہے اور وہ کرنی پڑے گی زندگی کی تیاری موت سے پہلے موت کی تیاری کرو یہ لازم ہے ضروری ہے اس کے بینہ کام نہیں چل سکتا یہ وقت اللہ نے ہمیں موت سے پہلے دیا ہے یہ وقت ہمیں اللہ نے موت سے پہلے دیا ہے اب موت کب آجائے کچھ پتہ نہیں موت کب آجائے کچھ معلوم نہیں کب موت آجائے اس لئے اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو اور ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہو ہر وقت موت کی فکر میں لگے رہو جب موت کی تیاری کرو گے نیک سالیں آمان کرو گے اللہ کی عبادت کریں گے پرانی کرنگ کی تناوت کریں گے نمازیں پڑھیں گے پھر موت بھی اچھی آئیں گے اور رب بھی راضی ہو جائے گے ہر چیز رب کیلئے کرو کسی اور کو شامل نہ کرو ہر چیز رب کیلئے کرو کسی اور کو اس میں شامل نہ کرو اللہ کیلئے ہر عبادت کرو اللہ کیلئے نمازیں پڑھو اپنے رب کو راضی کرو جب رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائے گا اور جب تک رب ناراض ہوگا تو ہر کام بیٹے میرے پیارے ہر کام مشکل ہوگا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ سے بڑا عشق تھا دین سے بڑی محبت تھی آپ نے دین کیلئے بڑی قربانیاں دی دین کیلئے بڑی مشکلاتیں اٹھائی لوگوں نے بہت مارا آپ کو بہت کوڑے مارے گئے ستایا گیا آپ کو دین کیلئے بہت پریشان کیا گیا آپ کو دین کیلئے جب آپ کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد رب سے ملاقات ہوئی کہ اے احمد تو نے وہ جو کوڑے کھائے تھے کس کیلئے کھائے تھے تو نے وہ جو کوڑے کھائے تھے کس کیلئے کھائے تھے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے وہ کوڑے اے اللہ تیرے لئے کھائے دے کسی قریبی دوست کو خام میں آئے اور خام میں ان کو بتا رہے ہیں کہ تُو نے وہ کوڑے کس کے لئے کھائے دے میں نے کہا میرے اللہ یہ کوڑے تو میں نے تیرے لئے کھائے دے اور رب نے کیا کہا کہ چل ہٹا قیامت تک میرا دیدار کرتا تو اللہ کتنا خوش ہوگا بھائیو جب ہم اللہ کے عبادت کریں گے اور اللہ کے لئے اعمال کریں گے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے اعمال کریں گے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے اعمال کریں گے ان گناہوں کو چھوڑ دو جو ہمیں تباہ اور برباد کرتیں گے جو ہمارے زندگی کے اندر ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ڈالتے ہیں ہمیں مشکلات میں ڈالتے ہیں ان گناہوں کو چھوڑو اور اس نیکی پر آؤ جس نیکی کے کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں حالات سورتے ہیں مشکلیں کاموں سے نکلتی ہیں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ راضی ہوتا ہے رسول راضی ہوتا ہے وہ اعمال کرو